بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو بہت دور ہے طبیعت نام مناسب ہے لیکن چیزیں اتنی تیزی سے ڈبلپ ہو رہی ہیں چیزیں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ ویڈیو بنانا بڑی ضروری ہے شارو خان کی کیس میں ایک اور نئی ڈبلپمنٹ سامنے آئی ہے بھی میں دیکھ رہا تھا ان کی کچھ ویب سائٹز دیکھ رہا تھا ان کے ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو نے کئی سوالات کھڑے کرتی ہیں اچھا میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کو میں یا تو اس ویڈیو میں لگاؤں یا پھر میں اپنے فیس بک اور انسٹرگرام پر لگا دوں آپ سب جانتے ہیں یوڈیوب کی پالسیز کافی سکتے ہیں اگر کسی اور کی ویڈیو لگا دی جائے کوپی رائٹ کا اشوہ آ جاتا ہے ویڈیو لیمیٹڈ ہو جاتی ہے تو اگر میں نہ لگا پاؤں تو اس کے لئے معذرت اور اگر یہاں پہ نہیں لگی ہو تو دسکرپشن میں میرے فیس بک انسٹرگرام دونوں کی آئی ڈی موجود ہیں آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیولیپمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگے کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے آریان خان منشیات کیس کے والے سے گھنٹوں کے حساب سے روزانہ کی بنیان سے نئی سے نئی ڈیولیپمنٹ سامنے آ رہی ہے شاروخ خان سام کنگ آف بولیورڈ جتنے وہ تاولے ہو رہے ہیں جتنے پریشان ہو رہے ہیں جتنے فکر مند ہو رہے ہیں ایک اس طرح سے اپنے بیٹے آریان خان کو جیل سے باہر نکالیں کیونکہ تین چار دن سے وہ جیل کے اندر موجود ہے مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کس دن دیکھ رہے ہیں لیکن آج بارہ تاریخ ہے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا آپ کس دن دیکھ رہے ہیں لیکن آج بارہ تاریخ کو تین چار دن ہو چکے ہیں آریان خان کو جیل کے اندر اور وہاں پر اس کی طبیعت کافی ناساز بتائی جا رہی ہے کافی بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے وکیل بھی چینج ہو گیا لیکن ابھی ایک بڑی پیش شفت ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ آریان خان کے والے صاحب شاروخ خان کینگ آب بولی وڈ ان کے جو گھر ہے جس کا نام منت ہے اس کے باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے اچھا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق اگر بولی وڈ انڈسٹری سے ہو اور ٹاپ کے بولی وڈ سٹار سے ہو سلمان خان شاروخ خان عامر خان عمیتاب بچن اس طرح کے لوگوں سے ہو تو پوری بولی وڈ انڈسٹری دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کلپریٹ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ کلپریٹ ہے نہیں میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ کلپریٹ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک اس کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں یہی چیز شاروخ خان کے بیٹے کے کیس میں بھی نظر آ رہی ہے اچھا شاروخ خان کے بیٹے کا کیس یہ کم لگ رہا ہے شاروخ خان کا کیس زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ جو بولی وڈ انڈسٹری ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے دو حصوں میں ٹوٹ گئی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو شاروخ خان کو اور شاروخ خان کے صاحبزادے کو اس مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک لابی ہے جو کہ اس سارے معاملے کو اٹھا کے نیپوٹیزم کا نام دے رہی ہے اور اس کو سشان سنگھ راجپوت سے معاملے سے لنک کیا جا رہا ہے تو جناب آج کی ویڈیو کافی امپورٹن ہے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ منت جو کہ شاروخ خان کا گھر ہے اس کے بہار جو لوگ آئے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں اور تین چار لوگ نہیں ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کہ میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا میں لگاؤں گا ضرور ویڈیو اور آپ اس میں دیکھیں گا اچھا ایک لوگ وہ ہیں جو کہ سشان سنگھ کی تصاویر لے کر وہاں پر آئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سشان سنگھ کا کیس ایک سال سے پینڈنگ ہے سشان سنگھ جو کہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی ان کا مرڈر ہوا ہے منشیات کے والے سے بہت چیزیں سامنے آ رہی تھی دو گریفتاریاں بھی ہوئی تھی مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا لیکن ایک ایک ایکٹریس اس میں گریفتار بھی ہوئی تھی میں نے نام لکھا تھا لیکن نام میرے ذہن میں نکل گیا تو ان کی بھی گریفتاری ہوئی تھی ان کے بھی جو وکیل تھے وہ ستیش منشنڈے تھے جو آریان خان کے وکیل رہ چکے ہیں انہوں نے ان کو بیل دلوا دی تھی لیکن یہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے اس کیس کا کوئی فیصلہ سشان سنگھ کے معاملے میں نکل کر نہیں ہے لیکن اس کے معاملے میں بھی ڈرکس کا معاملہ زیر گردش تھا جو ڈرکس کا معاملہ تھا وہ کھل کر سامنے آ رہا تھا اب جو لوگ آریان خان کے والے شارو خان کے گھر کے سامنے جمع ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ایکٹر جو اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنے ٹیلنڈ کے بلبوتے پہ آگے آیا اور اس کا قتل ہوا یا خودکشی کی جو مرضی چاہے آپ کے ہیں مجھے کیونکہ اس سوال سے نہیں پتا وہ زنیا سے گیا اس کے پیچھے بھی ڈرکس کا معاملہ تھا تو اس کے کیس کو ایک سال سے پینڈنگ ہے اور بھارت کا میڈیا اس چیز کو دکھا نہیں رہا بھارت کا میڈیا صرف آریان خان اور شارو خان کی باتیں کر رہا ہے اور شارو خان کے حق میں آریان خان کے حق میں لوگ بے شرمی کی طرح باہر نکل کر آ رہے ہیں لیکن سشان سنگھ کو سب بھول چکے ہیں اس کا مرڈر ہوا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں مرڈر زیادہ بڑا جرم ہے ڈرگز لینا کم بڑا جرم ہے لیکن سب اس وقت آریان کو بہار نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکے ہیں انہوں نے اعتجاج بھی کیا ہے ایسی اطلاع بھی ہے میں کنفرم آپ کو نہیں کہوں گا لیکن ایسی اطلاع بھی ہے کہ انہوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے شارو خان کے خرپ پر پتھراؤ بھی کیا ہے یہ دیکھا دیکھی یہ معاملے کو دیکھا دیکھے اس آر کے جو فینز ہیں شارو خان کے جو فین ہیں وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور آج ایک دلچسپ ویڈیو میں نے دیکھی وہ ویڈیو ایک بندے کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں باندرہ کا رہنے والا ہوں ممبئی کے علاقہ ہے باندرہ وہاں کا رہنے والا ہوں اور آپ کو میں بتاؤں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اکیس ہزار کروڑ کی منشیات پکڑی گئی ہے بھارت میں آج اکیس ہزار کروڑ کی منشیات پکڑی گئی ہے اور جو آریان کے پاس سے برامد ہوئی ہے اور آریان خان پر کیچھوڑ چھالتا رہتا ہے آریان خان کے کپڑے پھارتا رہتا ہے شارو خان کے کپڑے پھارتا رہتا ہے دس گرام کی بات کرتا رہتا ہے لیکن اس کی بات نہیں کر رہا جو اکیس ہزار کروڑ کی منشیات آج ریکوڑ کی گئی ہے ممبئی سے ہی ممبئی سے ہی اکیس ہزار کروڑ کی منشیات ریکوڑ کی گئی ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا وہ جو باندرہ کا رہائشی ہے وہی بات کہہ رہا ہے مزید کہ بھارت کا میڈیا سب سے زیادہ بھی قوم میڈیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بھارت کا اپنا شہری کہہ رہا ہے یہ ممبئی کا رہائشی بیندرہ کا رہائشی ہے خود یہ بات کہہ رہا ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں ویڈیو ضرور لگاؤں گا اس کی فیس بک پر لگاؤں گا اسٹا پر لگاؤں گا ٹویٹر پر لگاؤں گا آپ جا کے اس کو ضرور دیکھی گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بتائیے کہ دس گرام جو منشیات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر اکیس ہزار کروڑ مالیت کی منشیات زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ اکیس ہزار کروڑ منشیات کے ساتھ کوئی سلیبرٹی کا بیٹا کوئی سلیبرٹی نہیں مرامد ہوا اس وجہ سے وہ معاملہ تک کیا بھارتی میڈیا کیونکہ شاروخ خان کا معاملہ ہے کیونکہ آریان خان کا معاملہ ہے تو اس لیے دس گرام منشیات کی وجہ سے بھی آریان خان کو موت کی سزا سنانے کی باتیں تک کی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا میں وہی الزام لگا رہا ہے کہ بھارت کا میڈیا دنیا کا سب سے بڑا بکاؤ میڈیا ہے آپ پیسے خرچ کریں یہ آپ کے فیور میں بات کرنا شروع جائے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے اور یہ آپ ویڈیو دیکھی گئے یہ ویڈیو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے باقی میں تو جناب اب یہ معاملہ جو ایک عدالتی کاروائی چل رہی تھی عدالتی لڑائی چل رہی تھی آریان خان کا کیس شارو خان کے صاحبزادے آریان خان منشیات کا کیس جو ہے وہ ایک عدالت میں لڑائی چل رہی ہے اور اب ایک عدالت کے باہر آ گئی ہے ایک عدالت کے اندر سین چل رہا ہے ان سی بی کے وکیل اور آریان خان کے وکیل کے درمیان تو عدالت کے بہار ایس آر کے شارو خان کے گھر منت کے بہار شارو خان کے فینز اور سوشان سنگھ کے فینز آمنے سامنے آگئے ہیں اور زیادہ سی بات ہے پولس کی بھاری نفری بھی اب اس سارے معاملے سے نبٹنے کے لیے وہاں پر طلب کی گئی تھی جو میں بھی ریسنٹ خبریں دیکھ رہا تھا ایک دم سے میرے پاس خبر آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو تو کیونکہ آرین خان کے والے سے شارو خان کے والے سے جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور پریز بھی کرتے ہیں تعریب بھی کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جیسے جو جو اپ ڈیٹ آئے سب سے پہلے میں آپ تک پہنچاؤں جناب ویڈیو کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا اس کیس کے والے سے جب جب جو جیسے جیسے اپ ڈیٹ سامنے آئے گی سب سے پہلے آپ تک میں پہنچاؤں گا اس کے لیے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اللہ آپ کا حامی ناصر اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ